اسرائیل میں فرماتے ہیں اور ہم نے رات اور دن کو نشانییں بنایا تو رات کی نشانی مٹی ہوئی یعنی تاریخی رکھی اور دن کی نشانییں دکھانے والی روشن کہ اپنے رب کا فضل اور رزق تلاش کرو یعنی دن کو اللہ پاک نے انسان کے رزق کو تلاش کرنا مطلب کہ بنایا آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے جا رہی ہوں رزق کو کیسے تلاش کیا جائے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آسان ہوتی ہے تو جب باتا ہے نا حیاء علالفلا اور حیاء علالسلہ ایک بات یاد رکھیں اس وقت جب آپ رزق کے لئے دعا کرو گے یقین مانے آپ کا رزق بڑھ جائے گا جو بھائی بلازمت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جن کی دکان ہیں یا کوئی گاگ نہیں آتا یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے ہر طرف بہت زیادہ رش ہے لیکن وہ ان کی شوپ پہ یا دکان پہ کوئی لوگ نہیں آتے تو نماز آزان خاموشی سے سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آزان کے وقت چپ نہیں رہتے خاموش نہیں رہتے ان کے قیامت کے وقت یعنی مرتے وقت قیامت کلمہ کبھی نصیب نہ ہوگا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تب بھی قلمہ نصیب نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی بات ہے بور کیا کریں ان چیزوں پہ اور جب آزان ہو اور تو اپنے لئے رزق کی دعا ضرور مانگا کریں پھر مسجد جائیں نماز پڑھ کے جیسے ہی واپس آئیں گے یقین مانیں کبھی اس دکان سے رش کم نہ ہوگا گھر والی عورتیں جب رزق جیسی آزان ہوتی ہے تو دعا مانگیں رزق کے لئے اور پھر نماز پڑھیں یقین مانیں کچھ دن کی عمل سے رزق بلندیوں کو چھونے لگے گا بہت پیارا عمل ہے اگر کوئی ملازمت کرتا ہے اور اپنے بوس کے سامنے نماز پڑھنے کے بعد جائے گا جو میں نے عمل بتایا ہے اس کے بعد اور نماز پڑھ کے جائے گا یقین مانیں بہت بلندیوں